بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہماری سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ کاری سید صداقت علی صاحب موجود ہیں جب کاری صاحب کا نام آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے جو پی ٹی وی کے اوپر پروگرام القرآن دیکھتے رہے ہیں اور اب تو وہ شباب کو پہنچ چکے ہوں گے وہ ان سب کو کاری صاحب کی کرت ان کی آواز ان کا لہن وہ زبانی یاد ہے کانوں میں آج بھی رس گھولتی ہے کاری صاحب کو گورنمنٹ کی طرف سے جو پرفار میں سیوارڈ ہے وہ مل چکا ہے ان کو ستارہ امتیاز مل چکا ہے اس کے علاوہ ان کو حلال امتیاز مل چکا ہے تاہہ کاری صاحب آپ کو خوش آمدیت کے آپ نے اتنا کام کیا ہے اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ کتنے کاری پیدا کر دیا ہوں سب تو پہلے تو میں خلیج جنرل کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یہ موقع فرام کیا اور خاص طور پر آپ کے ساتھ موقع فرام کیا آپ ایک ہمارے پاکستان کا احساسہ ہیں پیرات کی فیلڈ میں الحمدللہ میں بچھلے فیفٹی نائن یئر سے ہوں پہلا کمپیٹیشن میں نے ون کیا تھا نائنٹین سیکسٹی ون اور اس کے بعد پھر یہ الحمدللہ سلسلہ رکا نہیں ہے کئی سو کمپیٹیشن جو ہے وہ میں ون کیے اور پھر انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں بھی شرکت کا موقع ملا دو مرتبہ ایران کے اندر میں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے اچھا ایک دفعہ بنگنا دیش میں نائنٹی فائیو میں وولٹ کمپیٹیشن میں فرس پوزیشن لی ہے ہمارے ہاں الحمدللہ ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان کے اندر بڑی بڑی اچھی آوازیں موجود ہیں مگر گزارش یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ٹیلنٹ پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک اس کے پیچھے بیکنگ نہ ہو بیکنگ کسی شخصیت کی ہو بیکنگ حکومت کی ہو بیکنگ میڈیا کی ہو چینلز کی ہو میں نائنٹین سکسٹی سکس میں ریڈیو پاکستان بھی آ گیا تھا اچھا آپ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پر بیاک وقت پروگرام کرتا رہے ہیں جی میں ریڈیو پر میں نے سٹارٹ کیا میں نے سکسٹی سکس میں بچوں کے پروہ میں گیا تھا شروع شروع لوکل پینل پر آ گیا سکسٹی نائن میں میں پھر نے پاکستان ٹیلیویجن پر میں نے پروگرام شروع کر دیا لہور سے اور سیونٹی آن میں میں ریڈیو پاکستان کے نیشنل پینل پر آ گیا تھا جس وہ نیشنل ہوک اپ کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر کوئی گیارہ برس کے لیے میں امریکہ چلا گیا تھا وہاں رہا میں اس کے بعد یہ سوچا کہ یار امریکہ میں رات دن محنت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے اس کی قدر و قیمت پاکستان کے اندر ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے لہٰذا ایٹی ایٹ میں واپس آ گیا اس زمانے میں پرائے منسٹر بن نظیر بھٹو صاحبہ تھی اور خوشی شاہ صاحب ان کے باس مذہبی امور کا اور حج کا ڈپارٹمنٹ تھا ہم کے پاس میں نے ان کو ہماری ایک تنظیم صوت و قرآن انٹرنیشنل اس کے پلیٹ فرم پر ایکٹیفٹیز کرتے رہتے تھے ادا کر محمد نے بھی ہماری میمبر تو اس آرگنیزیشن کے ہم نے ایک الہمرہ میں رہا ہر پروگرام کیا ہم نے انوز کر دیا کہ 94 میں ہم نے انٹرنیشنل محافظ اقرات کروانی ہے کوئی وسائل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اللہ کا نام لے کر فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقْرَا اللَّهِ ارادہ کیا اور اللہ پہ توقع کر لیا پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے حکومت وقس کے ساتھ میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ ہم یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں ہم اجازت نہیں یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اس کو اپروف کیا ان نے کہا کہ گو ہیڈ ڈو اٹ اور وہ سنکشن فیفٹی لیک روپیس کاری صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ کہ یہ ریزسٹنس نہیں ہوئی کہ یہ ایک مذہبی محول بن جائے گا اور جو ہے وہ پاکستان کا سوفٹ امچ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو رکھسان ہوگا سرگزارش یہ ہے کہ چاہے وہ بیروکریسی ہو یا باقی احباب ہوں جس سیٹ پر کوئی اچھے ذہن کا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق کام کرے گا وہ کوئی بھی ہو وہ کہتے ہیں نرامہ کہتے ہیں کہ بڑی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے تو جہاں مٹی ذرخیض ہوتی تھی وہاں پر یہ بیج کام کرتا تھا ماشاءاللہ احساس کا بیج کام کرتا تھا تو پھر جہاں جہاں کام کیا پھر محافظ پنجاب حکومت نے بھی غالباً تین مرتبہ محافظ کی کاری صاحب اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا اوزارش یہ ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے اپنے نظریات کو حکومت پر مسلط کرنے کی کوشش کی رڈ کو چیلنج کیا پھر تمام مقاطب فکر کے علماء نے بیٹھ کر رات دن محنت کر کے ایک ایسا اعلامیاں ایک ایسا نیریٹیف تیار کیا جس کا نام انہوں نے پیغام پاکستان رکھا اس کے تقریب مباعث نقاط ہیں اس پر خوب بحث و مباعثہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ اس قسم کے نظریات کے حامل ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے نظیق اس وقت تک اس ڈاکومنٹ کی وہ فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ہمارے اسلامی مالک کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اس کو انڈوز نہ کریں تو الحمدللہ یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے اس کی انڈوزمنٹ شیخ العظر ڈاکٹر احمد طیب صاحب سے کروائی ان کو پیش کیا جا کے اور بڑے خوش ہوئے اسی طرح گرین مفتی ایجپٹ مفتی عاظم مصر بکٹر شوقی علام ان کو پیش کیا انہوں نے بڑا سراحہ اور انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کو سائن کیا انہوں نے کہتا کہ میں پاکستان کے علماء کو سلوٹ کرتا ہوں جو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اچھا کام کیا ہے پاکستان کے علماء نے ہم اس کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کی لانچنگ ہم الازر کے پریلی فارم پر کریں یہ بہت بڑی اچھیم ہے تھی تو لہٰذا ڈاکٹر مہین الازری انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور وہ الحمدرہ ٹرانسلیٹ مکمل ہو چکا ہے انقریب وزن ٹو منٹس میرا خیال ہے کہ یہ پرنٹنگ کے بعد منظر عام پر آجائے ہو اس کی لانچنگ جو ہے وہ وہاں پر الازر کے پریلی فارم پر ہوگی اور اس کے ذریعے پھر یہ پوری دنیا پھلے گا جب کانسٹیشو پاکستان سائن ہوا ہے ٹویلتھ اپریل نائٹین سیمٹی تری اور اس کو اس وقت بھی موجود تھے اور باقی گورنرز بھی موجود تھے اس سرمنی کی تلاوت میں نے کی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری ہیسٹوریکل ہیوٹ قرآن پاک کی قرآن کے ساتھ تلاوت کرنے سے ہمارے جسم و جان کے اوپر دل اور روح کے اوپر کیا اثرات مرتبت اس کے جواب میں آپ کو ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں میرے استاد شیخ عبدالباسد محمد عبدالصبت مصر والے وہ جمال عبدالناصر کے ساتھ رشیہ گئے اس وقت خرور شریف تھے اس کے پریزیڈنٹ تھے تو انہیں تعرف کر آیا کہ یہ قاری عبدالباسد ہیں اور یہ ورلڈ ریلون پرسنیلٹی ہیں قرآن کے حوالے سے قرآن پڑھنے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کیسے پہتے ہیں یہ سنگنگ سمجھانے کے لئے کہ یہ سنگ کرتے ہیں قرآن پاک کو اچھی ملوڑی سواز کے ساتھ وہ کہتے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے تو خدا کو بھی نہیں مانتا تو قرآن ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبدالباسد صاحب کو جمال عبدالناصر نے کہا کہ شیخ عبدالباسد اقرام قرآن پڑھ رہا تو جب انہوں نے قرآن پڑھا اور انہوں نے قرآن پڑھنا سبحان اللہ کیا بات ایسا ماں نے آج تک کوقاری پیدا نہیں کیا ان جیسا جب وہ اپنے ہائی پچ پہ گئے تو کیا دیکھتے جمال عبدالناصر کہ خرشریف کے آنکھوں سے پانی بینے شروع ہو گیا تو تھا وقت ختم ہوئی سبحان اللہ تو جمال عبدالناصر نے پوچھا کہ what happened to you کہتے ہیں I don't know what happened to me how come you have tears in your eyes وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جمال عبدالناصر نے کہا میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ true words of Allah سبحانہ وتعالی ہے کہ اللہ تعالی کا کلام ہے in original form no change no mixing سبحان اللہ ناظرین پروگرام کا اختتام ہوتا ہے لیکن یہ اختتام اس طرح ہوگا کہ کاری صاحب ایک مختصر سی ہمیں خوبصورت سی تلاوت سنائے سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم موسیقی 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 موسیقی